آصف میں بلا کی جد تو تھی ہی وہ بے حد باریکی سے کام کرتے تھے جو دبائی کی ڈریس کو انہوں نے ہیدر آباد کے سالار گنج میوزیم سے ادھار لیا تھا فلم کے سیش محل والے سٹ کو بننے میں پورے دو برس لگے کہ آصف کے دماغ میں جیپور کے آمیر کے قلعے میں بنا سیش محل تھا وہ خوب خوب ویسا ہی سیش محل بنوانا چاہتے تھے لیکن ان کو بھارت میں رنگین سیشے کی قوالٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی آخر میں یہ سیشے بیلجیم سے بہت مہنگی رکم چکا کر منگوائے گئے اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کہ عید کے موقع پر فلم کے نرماتہ شاپور جی پلون جی مستری کی آصف کے گھر عیدی لے کر گئے وہ چاندی کی ٹریپ پر کچھ سونے کے سکے اور تقریب ان ایک لاکھ روپے لے کر گئے تھے آصف نے پیسے اٹھا کر شاپور جی مستری کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ ان پیسوں سے میرے شیش محل کے رنگین سی سے بیلجیم سے منگواتی تھی آصف لگاتار فلم میں وقت لگا رہے تھے اور بجٹ بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا ادھر شیش محل کا سیٹ تیار ہو چکا تھا بھارت میں اس وقت کلر فلمیں نہیں بنتی تھی لیکن کہ آصف جد پر اڑ گئے کہ شیش محل میں پیار کیا تو ڈر نہ کیا یہ گیت رنگین ہونا چاہیے انہوں نے اپنی جد بھی پوری کی اور اس جمانے میں جب ٹیکنی کلر فلمیں نہیں بنتی تھی اس وقت انہوں نے ہالیوڈ ٹیکنیشنز کی مدد سے صرف فلم کے ایک گانے کو رنگین بنوایا ایک گانے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھارت کی پہلی رنگین فلم مانی جا سکتی ہے لیکن صرف ایک گانہ رنگین ہونے کی وجہ سے اور باقی پوری فلم کے بلیک ان وائٹ ہونے کی وجہ سے اسے کلر فلم نہیں مانا جاتا شاپور جی مستری اس بات سے ناراج تھے اور ڈریکٹر بدلنے کی سوچ کر دوسرے ڈریکٹر شوراب مودک کے ساتھ لے کر وہ سیٹ پر پہنچے کہ آصف نے کہا کہ یہ گانہ میں ہی ڈریکٹ کروں گا کسی کی ہمت ہو تو مجھے ہٹا کر دکھائے اگر کسی نے ایسی جرت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا شاپور جی مستری مسکر آئے اور جنونی ڈریکٹر کے آصف کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا اور واپس لوٹ گئے اس کے بعد انہوں نے بجٹ اور ٹائم کے لیے کبھی کی آصف کو نہیں ٹوکا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آصف کے لیے یہ فلم بھر نہیں ہے بلکہ یہ ان کا سپنا ہے جس کے لیے وہ سب کچھ تیاغ کر دینے کی حالت میں ہے دنیا بھر میں یہ فلم آنے سے پہلے ہی چرچیت ہو گئی تھی